ناظرین پاکستان دھول جھوکتا ہوا دشمن کے سامنے سے فلائے کر کے اس پاکستان سے اڑا اور پاکستان کیسے پہنچا اس شخص کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے خواتین مائے بہنے بڑے موجود تھے کس طرح وہ رات کی تاریخی میں اکیلی جلتی ہوئے شما بنا کس طرح ناظرین اس شخص نے اپنے ساتھ ساتھ سیکڑوں اور لوگوں کی زندگی بچائی سکوت دھاکا کا یہ ہیرو آج بھی ہم میں موجود ہیں ہم نے کچھ دن پہلے جا کے ان سے ملاقات کی ان کا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا ناظرین ہم آپ کو ملواتے ہیں برگیڈیر ریٹائر لیاقت اسرار بخاری صاحب سے آور ویٹرن ہیں سن 1971 کی جنگ کے ان سے جو ہماری ملاقات ہوئی اس کا حوال اس ملاقات میں دیکھتے ہیں ناظرین اس سپیشل سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں 1971 کا یہ سانیہ جب فال اف ڈھاکا ہوا آج بھی جب اس دن پر بات ہو رہی ہے اس دن کو یاد کیا جا رہا ہے تو پوری قوم اداس ہے آج کا دن جہاں پر ہمارے لیے اتنی تلخ یادیں لے کر آیا ہے آج ہم آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں کہ جس کو سن کے ہر پاکستانی کا سرفخر سے بلند ہو جائے گا وہ شخص آج ہم میں موجود ہے ہماری خوش قسمتی کہ ہم ان کے پاس آکے یہ داستان ان کی زبانی آپ کو سنوائیں گے ناظرین برگیڈیر ریٹائیڈ لیاقت بخاری صاحب ایک ایسا واقعہ جس کو آپ سے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ ان کی زبانی سنیں گے کہ کس طرح سے اس رات سونہ دسمبر کی اس رات وہ ایسٹ پاکستان سے فلائے کرتا ہوا پاپس اپنے وطن کس طرح پہنچا نہ صرف خود پہنچا بلکہ کئی عورتوں بچوں بڑوں کا سہارہ بنا ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر ریٹائیڈ لیاقت بخاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی بہادری کی داستان اپنے آپ میں ایک منفرد داستان ہے میں چاہوں گا آج قوم ہمارے ناظرین دیکھنے والے آپ کی زبانی سنیں کہ کس طرح سے ایک سولجر اس پاکستان کے اس علاقے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوا نہ صرف خود بلکہ خواتین بچے بزرگ ان کو نکالنے میں بھی کامیاب ہوا ہم چاہیں گے کہ ایچ این ایوری ڈیٹیل آج قوم آپ کی زبانی سنیں انہوں نے کہا تھا کہ سارے جو آپ کے ہیلی کوپٹر ہیں جہاز ہیں ان کو جلا دو اچھا اور ٹینک جلا دو توپیں جلا دو میں نے کہے جی باقی تو سب کچھ مجھے نہیں پتا ٹینک اور توپ کا جہازوں کا مجھے پتا ہے میں ان کو یہاں سے نکال سکتا ہوں اچھا ہاں جی آئی وی ٹرائی می بیسٹ اور ہم وائی برما گو ٹو پاکستان اس پہ چار جنرل تو بلکل اگرینی ہوئے ایک خاموش تھا نیوی کا جو کہتا تھا چپ کر کے پہلے سنتا رہا ہے ائر فورس والے نے کہا کہ یہ ایسے ہے جیسے خود کچھی کرنی ہے پھر انہوں نے کہا آرمی کو ہیڈکوارٹر کو بھیجو یا یا کو کہا اس نے کہا گول حسن کو کہو جنرل گول حسن تھے چیف اور جنرل سٹاف انہوں نے کہا کہ اگر دیاقت کہتا ہے تو لیٹ ٹرائی جو ویلنگ ہے تو ہم اس کو موقع دیتے ہیں تو مجھے پھر اجازت ملی جی رات کو کو دو ڈائی بجے کہ آپ ٹرائی کر لیں اچھا میں نے اپنے سارے جو تین بڑے اہلی کوپٹ رہتے میرے پاس ایمی ایٹ اور تین تھے چھوٹے جو فورٹ شیٹر تھے صرف تو اس پہ آکے تیاری شروع کر دی اور ساتھ ہی کینٹر میں میسیج بھی دی ہماری کچھ وہاں پہ فیملیز دی کہ آپ عورتیں اور بچے جتنے بے سکتے ہیں میرے پاس صرف تین ہیلی کوپٹر ہیں تو ای ویل کری پاکستان تو وڈ پھیل کے سارے ساری طرف ان کو میں نے تین گھنٹے کا ٹائم دیا تھا اچھا تو جن میں وہاں پہ پہ پہنچا ڈائی گھنٹے کے بعد وہاں پہ ایسے تھا جیسے جلوس نہیں لہوا ہے اور تو اور بچوں کا اچھا تو بیویاں کہتی تھی ہم سب جائیں گے مییاں بھی جائیں گے میرے کئی تو کہہ رہی تھی کہ مییاں کو ہم چھوڑ نہیں سکتے اور ایدر سے تو بچے تھے وہ کدھے بچوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اچھا میں نے کہا جی فیصلہ یہ ہے کہ کوئی جنٹ نہیں جا سکتا ایک جنٹ کی جگہ ہم تین بچے لے کے جائیں گے اور عورتیں لے کے جاتے ہیں کہ ان سے بہت بزردی کرتے ہیں وہاں پہ پھر ان کو بڑی مشکل سے منایا اچھا تو جتنے تھے میرے ہیلی کوپٹر میں صرف آفیش ہری دیکھو تو نو آ ساکتے تھے اچھا بٹ آئی کیریٹ تھٹری دائیں ایک جہاز میں جی کپیسٹی سے بہت زیادہ بہت زیادہ ہو گئے جی تو جب ہم نے وہ ٹیک آف کیا تو وہ وہی سنجھے جو انڈین ایبنگولی کہ یہ انڈین آ رہے ہیں ان کے جنرل منل وہ سائن کرانے ان کے سرنڈر سے ویری سمارٹ بہت سرویس اور ہم چک پر کے وہ نکل گئے سب سے پہلے میں نے ٹیک آف کیا تو جب میں نے ٹیک آف کیا دوسروں کو کچھ تسلیح ہو گئی دوسرے نے بھی دس منٹ کے بعد ٹیک آف کیا اور تیسرے نے بھی اس طرح چوتھے نے بھی جو چھوٹے جہاز ان کو پرابمن تھا کہ ان کا جہاز کی انڈورنس ایتنی نہیں تھی اچھا تو انڈورنس کے لیے ان نے پٹرول کے وہ رکھے ٹینک چھوٹے جو ہے جڑی کین ہوتے ہیں جہاز چھوٹے تھے ایلوئٹ تھے تو وہ پھرے کہ راستے میں جو جگہ بھی خالی میری اس میں بھر لیں گے پھر اس کو برما لے جائیں گے یہ پلان کر کے ہم ٹیک آف کر گئے جی تو میں نے ٹھیک ٹائم پہ ٹیک آف کیا اللہ نے بڑی مدد کی حالانکہ ان کا نیبل چپ جو کافی مشہور تھا وہ کھڑا تھا کہ کوئی بھی جہاز ادھر سے گزر گا we will shoot it اچھا بے آف بنگال پہ کھڑا تھا وہ اس پہ سمندر کے کنارے ٹیک ہے لیکن ہم کافی لوگ فلائی کرتے 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 نکل گئے اس طرح جب ہم پہنچے وہاں پہ تو ان کا ایک برمیز سکروٹیول آیا اس کو کہا کہ ہم پلانٹ پرکشن کے ہیں آیاں پاکستان سپر نکل جائے گے تو وہ he was satisfied اچھا اس کے بعد پھر دوسرا جہاز آ گیا اچھا پھر ہمیں تسلیح ہو گئی کہ کچھ تو بندے آئے تھرٹی نائن میرے پاس آئے اور ٹرٹی نائن دوسرے کے پاس آئے کیونکہ اس کے ذرہ بڑے با آدمی تھے میرے پاس کچھ بچے تھے تو اس طرح ہم پہو پھٹرے سے پہلے ائرپورٹ پہ لینڈ کر گئے تو ایلو ایٹ پھر وہ لیٹ آئے کیونکہ ان کی سپیڈ سلو ہے انہوں نے ریفول کرنا تھا تو وہ دوپیر کو آئے جب وہ آئے تو پھر ہمیں بڑے خوشی ہوئی کہ سارے جو وہاں سے نکلے تھے اللہ کی مدد سے پہنچ گئے ٹھیک برگیر صاحب ایک اور چیز پر پاکستانی فوج بہادری کے حوالے سے ہم ذرا سننا چاہیں گے آپ سے کس طرح لڑے کس طرح ڈیفنڈ کیا ہم نے بہت سی ایسی داستانیں ہیں جو گمنام رہ گئیں یہ ذرا آپ کی دوبانی سننا چاہیں ہاں جی وہ ہمارے پاکستانی فوجی نمبر میں بہت کام تھے بہت کام تھے لیکن ہمارے ایک ایک سپاہی جی ایک ایک کتنی ان کے آگے سنڈر نہیں کیا ویسے مارا گیا ہے اچھا ہاں جی اور ہر ایک سے وہ بہادری سے لڑا گیا بہادری سے کمپلیٹ بہادری سے جو پتہ لگا ہے یہ پاکستانی آجی وہ ایک دوسرے کے ساتھ چمر گیا ہے آج سر یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا مظالم ڈھائے جا رہے تھے نگین آپ کی اس سٹوری پہ آوں گا تو آپ سے اور لوگوں نے بھی انسپیریشن لی کہ اگر بریگیڈر لیاقت وہاں سے سرنڈر کیے بغیر آ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بہت اچھا پوائنٹ پوچھا آپ نے میرے جو چھوٹے دو ہیلیکوپٹر کہتے تھے خراب ہو گئے ہیں اچھا تو جب ہم نکل گئے دے فیلٹ وری لونلی اچھا کہ ساری وہ ایوییشن نکل گئے ہیں ہم دو چھوٹے والے چار پائلٹ جو ہیں وہ فس گئے ہیں ٹھیک ہے تو بجائے ادھر رہنے کے ان میں سے ایک تھا شہید ہو گیا بعد میں کریش کر گیا وہ کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں آپ جائے نہ جائیں اچھا جب وہ گیا تو پھر ایک دوسرا بیٹھ گیا دوسرا کہتا ہے میں بھی آ رہا ہوں اچھا وہ دونوں بھی آ گیا تھے بگیڑی صاحب کسی ایک لبے پہ در لگا آپ کو بلکل نہیں اچھا بلکل نہیں کیونکہ میں میں تھرورڈ فلائنگ کرتا رہا اور اتنے جتنے میں وہاں پہ آپریشن کی ہے بہت کم ایسے تھے جس میں گولیاں نہ لگی ہوں اچھا بہت دفعہ ہم جات کسی شہر جاتے تھے تو وہاں سے فیملیز آتی تھی تو ان کی بیوی ہیں بچے کئی دفعہ ایسا ہوئے ہم نے جہاز سٹارٹ کیا آنے لگے ہیں تو دیکھا ہے کہ بیوی اور بچے ان سب کو ہم نے بٹھایا بڑے پیار سے اور لے کے آئے ہیں کئیوں کے خط ہیں ایک جگہ تو اتنا ترس آیا کہ بیوی بچے جنگ لیڈی ابھی شادی ہوئی نہیں تھی تو وہ آئی اور آ کے اس نے کہا کہ آپ نے جاننا ہے میں نے کہا دیکھ بیٹی بات یہ ہے کہ جہاز دیکھ لو جتنے آ سکتے ہیں آ جاؤ وہ خود میرے جہاز میں آئی ساری دفعہ جہاز میں میکسی تھی نائن تو میں نے اس میں بٹھائے ہو تھے تھرٹی نائن تو اس کو کوئی نہیں چھوٹا بچہ کسی کو دی دی گودی میں لے لو تو مجھے آکے کہتی ہے کہ بھائی یہ بیٹے کو لے جاؤ جب کراچی پہنچ تو اس نمبر پر رنگ کر دینا اور اتنے جذباتی اسے بندہ جتنی دعائیں میں نے اس وقت لیا کسی سے نہیں لی اور نہ لوں گا آپ کی فیملی بتا رہی تھی کہ کچھ بچے جو اس وقت ہیلیکاپٹر میں موجود تھے آپ کے ساتھ وہ بعد میں آپ کو خط لکھ بتایا کرتے تھے بچے کہ اب کیا بن گئے ہیں آپ کی وجہ سے آپ نے ان کو ریسکیو کیا اب جو ایک ریسٹ واقعہ ہوا تھا کہ ایک گیا تھا اپنی پرانے یونٹ میں دمیال جی جیدر ایویشن ہے تو ادھر انہوں نے کہا بڑی بخاری ہیں تو سارے ملنے گلے آگیا کمانڈر بھی گپ شپ لگا رہے تھے تو مجھے بیس کمانڈر کہتا جی کہ ایک لڑکا جو آپ سے بہت بچانی سے ملنا چاہتا اور کراچی سے آیا میں کہ کون ہے یہ نام سن نہیں تو کہتا جی کہتا میں آئے ہی ان سے ملنے کے لئے ہوں تو میں نے کہا لیا ہو بسم اللہ جب آیا جی تو اس نے آکے مجھ سے جفی ڈالی کی اور اسی آنکھوں میں آنچ ہوتے اور وہ پتا چلا کہ وہ چھوٹا سا بچا جو ہم نے بٹھایا تھا اور اس نے کہا میں نے ایوییشن جوان کرنی ہے اس نے ایوییشن جوان تھی یہ تھی ہمارے انیس سو اکتر کے وار ہیرو ناظرین آگے پڑھتے ہیں نریندر موڈی کے ایک قانون نے پورے بھارت میں آگ لگا دی ابین شہر گلی گلی احتجاج اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں پولیس کے ہاتھوں لوگوں کی زندگیہ چھینی جا رہی ہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عالمی دارے بھی مسلمانوں کی نسل کشی کی سادش پر پردہ اٹھا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف قانون سازی نے بھارت کے دیگر طبقوں میں بھی ایک عجیب سی حیجان بھاپا کر دیا ہے ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے مودی کا بھارت بگھرتا دکھائی دے رہا ہے شہریت کے متنازع ترین قانون کے خلاف ملک بھر مظاہروں میں شدت آتی جا رہی ہے آساب مغربی بنگال اتر پردیش اروناشنل پردیش ہریانہ اور کیرلہ سمیت کئی بھارتی ریاستے فدشتہ چھے دن سے احتجاج اور مظاہروں کی لپیٹ میں ہیں ان مظاہروں میں اب تک بارہ افراد جا چکے آرتی دار حکومت دلی میں جام ملی اسلامی یونیورسٹی اور علی گڑ میں مسلم یونیورسٹی کے طلباء وطالبات دیمودی حکومت کے خلاف سڑکوں پر اتجاج کرتے ہیں جس کے بعد پولیس نے پران طلباء کو تشدد کا نشانہ بنایا دلی میں پولیس دلی کے اسلامی یونیورسٹی کی مسجد میں گھس گئی اور امام مسجد سنیت وہاں موجود طلباء کو بری طرح مارا پیٹا گیا ہاتھ پاؤں تک توڑ دیئے طلباء پر پولیس کے تشدد تشدد کا ایک لرزہ خیز واقعہ سامنے آرہی لیکن پولیس کا لاکھتی چارج کے متنازع قانون کے خلاف اور زیادہ پرعظم دکھائی دے رہے ہیں آرہی سیس کے مذہبی جنونی بھی پولیس کے ساتھ مل کر طلباء پر تشدد کر رہے ہیں سامنے آنے والی ویڈیوز اور تصاویر میں آرہی سیس کے انتہا پسندوں کو بہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے تصاویر اور کمنٹری اور جو اس پوری صورتحال پہ سن سکتے بہار کے لوگ آکے پولیس کا ساتھ دے رہے ہیں بی جے پی کے ہم خیال انتہا پسند جماعت آر ایس سالوں میں بھارت سے مسلمانوں کے خاتمے کی ڈیڈ لائن بھی دے چکی ہے انتہا پسند ہندو رہنما راجی شر سنگ وہ بھی اس بارے میں بارہ بات کر چکے ہیں پورے بھارت کو پولیس سٹیٹ بنا دیا گیا ناظرین مسلمانوں کے خلاف پولیس کو کھولی چھوٹ دے دی گئی ہے لیکن بھارتی وزیر آزم ڈھٹھائی سے پولیس کے وحشیانہ تشدد کے حق میں بیانات دے رہے ہے ناظرین بھارت اس وقت ایک آگ کا دریا بنا ہوا ہے جس میں وہ خود بھی جل کر بھسم ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آگ بی جے پی کی منی سرکار کی خود کی لگائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہو چاہتے دیجئے اجازت اللہ لنے کے بار